میرا حسین باغ نبوت کا پول ہے حیدر کی اسم جان ہے پون رسول ہے نحمد و نسلم و نسلم على سیدنا و نولانا محمد رسولِهِ النبیِ الْأَمِينِ الْمَقِيمِ الْحَنِينِ الْكَرِيمِ الْغُفِ الْرَحِيمِ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز حاضرین عزیز طالبات و طالبات و الموزز خواتین عائد میں انشاءاللہ تعالی شہادتِ ایمانِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تاریخی پس منظر ہے اس سے گفتنگ شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ تاریخی واقعات کے اعتبار سے شہادتِ ایمانِ حسین کے پس منظر کو پیش منظر کو اور اس کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے سو یہ موضوع جذباتی نوعیت کا نہیں ہے تاریخی نوعیت کا ہے اور اس کا تعلق براہ راست اس وعظیم واقعہ شہادت کے کو تاریخی تناظر میں سمجھنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اور دیگر علمِ حدیث نے روایت کیا ہے الخلافة بعد خلاثون سنہ حضور علیہ السلام نے اپنے بار خلافتِ راشدہ کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو خلافتِ راشدہ ہے یہ میرے بعد تیس سال تک کائم رہے گی ثُمَّ تَقُونَ اُمَلِكَ اور تیس سال کے بعد ملوکیت کا آقاز ہو جائے گا حضور علیہ السلام نے ایک پشیم گئی فرمائی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافتِ راشدہ کا ذکر سرین الفاظ میں یومی فرما دیا تھا عَلَيْكُم بِسْسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشدِينَ الْمَهْدِجِينَ کہ تم پر میری سنت پر عمل کرنا واجب ہے اور علیہ وآلہ میرے جو خلافاءِ راشدین ہیں اور مہدیجین ہیں یعنی ہدایت یافتہ خلافاءِ راشدین ان کی سنت پر بھی حضور علیہ وآلہ وسلم نے خلافتِ راشدہ کی سنت اور اپنے دورِ نبوی اور دورِ نبوت و رسالت کی سنت کو یکجا کر دیا اور فرمایا یہ دونوں سنتیں حقیقت میں ایک سنت ہیں اور ان پر عمل کرنا تم پر واجب ہے یعنی دس سالہ مدنی دور جو نبوت و رسالت کی حکومت کا دور ہے وہ گویا اسلامی نظامی سلطنت کا اجمال ہے اور تیس سال کا خلافتِ راشدہ کا دور وہ اس مستقی نظامی حکومت کی تفصیل ہے اور آپ نے یہ پشنگوئی بھی ساتھ فرما دی کہ یہ دور خلافتِ راشدہ کا اور خلقہِ راشدین کا تیس برس تک ہوگا پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو جائے نام بشک اسے خلافت کا دیا جاتا ہے مگر وہ حقیقی معنی میں خلافت نہیں ہوگی وہ ملوکیت یعنی بادشاہت سے بدل دی جائے گی اور لوگ ملوکیت اور بادشاہت الگ بات ہے کہ اچھا حکمران آ جائے گا تو دیل کی خدمت ہوگی اور اچھے کام ہوں گے برا شخص آ جائے گا تو دیل کو نفصان پہنچا ہے برے کام یہ ایک الگ بات تو بیسیت نظامِ سلطنت و نظامِ حکومت کے خلافت ملوکیت میں بدل دی جائے گی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اطلاع آپ کی دی گئی اطلاع اور آپ کی عطا کردہ خبر کے این مطابق خلافتِ راشدہ تیس برس کے اختتام پر مکمل ہوئی سیدنا صدیق اطلی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہِ راشد تھے انہوں نے اڑائی برس خلافت کی کتنے اب میں مختصرا تاریخ کا یہ سفر مکمل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم کربلہِ مولا تک جا پہنچیں سیدنا صدیق اطلی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا فاروقِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت دس برس پر مجتمل رہا کل کتنا عرصہ ہو گیا سارے بارہ برس ان کے بعد سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تخت خلافت کو زینت بکشی آپ کا دور بارہ برس تک رہا کتنا عرصہ ہو گیا سارے چوبیس برس پھر سیدنا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا آپ پانچ برس تک خلافتِ راشدہ کے اہدہِ جلیلہ پر متمکن رہے پانچ برس کتنا زمانہ ہو گیا سارے انتیس برس تیس برس میں کتنا عرصہ کم رہ گیا چھے ماہ اس میں پہلے چار خلفاءِ راشدین ہیتی ترے اسی سنت اور اسی طریقہ اور منحاج کے مطابق سیدنا امام حسنِ مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہِ راشد مقرر دیا تو گویا وہ پانچ میں خلیفہِ راشد تھے تو یوں اگر تفصیل میں جائیں تو خلفاءِ راشدین چار میں بلکہ پانچ سیدنا حسنِ مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ چھے ماہ تک خلافتِ راشدہ کے منصب پر فائز کر تو تیس برس کی مدت مکمل ہو گئی یہ چھے ماہ کا عرصہ ملا کر تیس برس کا عرصہ خلافتِ راشدہ کا بنتا ہے خلافت کے مسئلے پر امت میں تفرید کب سے شروع ہوتی اگلا نکتہ لے رہی ہے جب سیدنا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ تختِ خلافت پر بیٹھے بلکہ سیدنا عثمان عنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو کب سے اس متفقہ خلافتِ راشدہ کو اور متفقہ خلافتِ اسلامیہ کو تقسیم کرنے کا عمل شروع ہو گئی اور جب سیدنا مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہِ راشد چوتھے خلیفہِ راشد ہوئے اور آپ نے تختِ خلافت سنبھالا تو اس زمانے میں حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شان کے یعنی دمشق کے گورنر چلے آ رہے تھے وہ اس وقت کہاں کے گورنر تھے دمشق ملکِ شام کے یہ اس وقت صوبہ تھا یہ اس وقت خلافتِ اسلامیہ کا صوبہ تھا کیونکہ فتوحات ہو چکی تھی فتوحات شام فتح ہو چکا تھا فلسطین، عراق سب علاقے فتح ہو چکے تھے تو شام ایک صوبہ تھا حضرتِ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس صوبہ شام کے گورنر تھے سیران علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق آپ کو معلوم ہے قریش کے قبیلہ بنو حاشم سے تھا اور اسی قبیلہ سے حضور تاجدارِ کائنات صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو امیر سے تھا یہ ایک اتفاق ہے سوئے اتفاق کہیے کہ پرانے وقتوں سے بنو امیر اور بنو حاشم نے چپکلش کشمکش اور ناچاکی چلی آ رہی تھی یہ پہلے سے چلی آ رہی تھی اور وہ عذابتیں وہ چپکلشیں اپنے اثرات اس وقت تک رکھتی تھی اور کچھ اور اسبات بھی ان کے ساتھ ملے کیونکہ میں کسی عمر کی تفصیل میں بغیر اختصار کے ساتھ یہ پورا تاریخی سفر تہہ کرونا چاہتا جب سیدن علی شریف دار رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پہ بیٹھ گئے حضرت معاویہ نے ملک شام میں بجائے سیدن علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو قبول کرنے کے رسم صادق آپ کی خلافت پر بیعت کرنے کی بجائے اور اپنی گورنرین کو خلافت علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے تابع کرنے کی بجائے انہوں نے ان کی خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ملک شام کی گورنرین کو اپنی آزاد حکومت میں بدل دی اور اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دی یہ جدید اسطلاح میں ابھیوں سمجھیں اس خلافت راشدہ سے ایک بغاوت تھی ایک ریبیلین تھی اور منیادی خلافت راشدہ کی وفاداری کے خلاف ایک انہراف تھا ایک بغاوت تھی ان کا حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی حق پر مبنی خلافت کو قبول نہ کرنا اور انکار کر کے اپنی گورنری کو آزاد اور مطلق حکومت میں بدل دینا یہ اقدام ان کا شرم اور سیاست درست اقدام نہیں تھا یہاں سے ایک غلط اقدام کی ابتدا ہو گئی اب اس پر مختلف اسباب شیعہ حضرات اس کے اسباب بیان کرتے ہیں اور وہ حضرت علی رضی اللہ و جہو کریم کے حق پر قائم ہونے کی حمایت کرتے ہوئے حق سے بھی بڑھ جاتے ہیں اور بہت کچھ حضرت معابیہ کے خلاف کہتے چلے جاتے انہیں ایک ایک سٹین پر چلے جاتے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خارجی الزہن ہیں کیا خارجی الزہن اور وہ اپنے دل میں بغض اہل بیعت رکھتے چھپا ہوا بغض رکھتے ہیں چھپا ہوا بغض ظاہر نہیں کرتے نام نہیں لیتے بغض اہل بیعت کا مگر اہل بیعت اتحار کی محبت سے ان کے دل خالی یا بغض اہل بیعت کا کوئی نہ کوئی گرد یا بیج ان کے اندر مخفی طور پہ ہوتا ہے اس کے پیش نظر وضی امیر معاویہ کے اقدام کو بہر صورت ڈیفینڈ کرنا چاہتے اس کا ڈیفینس کرتے دفاع کرتے اور اسے درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے نتیجتا وہ بھی حد سے بڑھ کر ایک اکسٹیم تک چلے جاتے یہ اقدام بھی ناروا اقدام ہے یعنی ایک غلط قدم کو درست ثابت کرنا کبھی درست نہیں ہو سکتا ہمارا موقف کیا ہے یعنی اصل اہل سنت اور جماعت کا اور اہل سنت کے عیمہ کا اکابرین حواد آزم کا اصل موقف کیا ہے دونوں انتہاؤں سے بچ کر وہ بات کہنا جو میں نے احتیاط کے ساتھ کہیں گے کہ درست کو درست کہا جائے غلط کو غلط سمجھا جائے مگر ہم سیدنا علی شیعر خدا ہی کی خلافت کو حق پر مبنی خلافت سمجھیں ان ہی کی خلافت و امامت حق ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آزاد حکومت کا اعلان کر دینا اور سیدنا علی شیعر خدا کے دست حق پرست پر بیعت نہ کرنا اور ان کی خلافت کو قبول نہ کرنا لاک دلائل دیے جانے کے باوجود بھی درست نہ ہے نہ ہو سکتا ہم ان کے اقدام کا دفاع نہیں کرتے مگر کیا کرتے محض ان کے صحابی رسول ہونے کی بنیاد پر یہ غلطی صحابی سے بھی سرزد ہو سکتی صحابی انسان ہوتا وہ رسول اور نبی اور پہمبر باسون نہیں اور یا اللہ سے صادر ہو سکتی یا غلطی خواہ سبب اس کا نفس کی خواہش ہو اس کا غلبہ ہو خواہ سبب اس کا خاندانی محبت کا اور خاندانی اصبیت کا غلبہ ہو خواہ سبب اس کا بیٹے کی جانشینی کی چاہت کا اس کی محبت اور حوص کا غلبہ ہو خواہ سبب اس کا اردگرد کے بلک شام اور دمش کے جو ماحول تھے سیاسی ان کا خارجی دباؤ خواہ خاندانی چپکلش کے زیر اثر ہوا ہو خواہ بزر میں خیش خون خرابے سے بچنے اور خلافت کو دو عصوں میں بچ جانے کے در سے اس خوف سے بچاؤ کے لیے نیتی پر کیا گیا قدم ہو اسباب کوئی معرخ جو چاہے بیان کر لے جس کا جی چاہے اس سبب کو قبول کر لے جس کا جی چاہے دوسرے سبب کو قبول کر لے اسباب جو بھی ہوں مگر اس قدم کو کا دفاع نہیں کیا جا سکتا ہم یہ کہتے ہیں ہم چکے وہ صحابی رسول تھے اقدام غلط تھا مگر صحابی رسول اور حضور علیہ السلام کا ارشاد السحابت کنہم عدول کہ میرے تمام صحابی عادل ہیں ان کی طرف بدنیتی کا الزام اس کا انتصاب اور بدنیتی کو منصوب نہیں کرنا چاہیے خواقہ علیہ السلام کے انشاد کے پیش نظر صحابیت کے حیاء کے پیش نظر اور حضور کے صحابہ کے عدول ہونے کے تصور کے پیش نظر عدباً اور حیاء اپنی زبان بند رکھتے ہیں اور ان کی ذات پر تان تشنی اور تنقید نہیں کرتے عدباً اور حیاء خموشی کو واجب سمجھتے ہیں اور انہیں گالی دینے کو حرام سمجھتے ہیں اور تان اور تشنی دینا ان کو برا بھلا کہنا ان کو ماذا اللہ منافق کہنا استقل لا کافر کہنا یا انہوں پر لانت ملامت بیجنا یا برے الفاظ کے ساتھ انہیں یاد کرنا اس عمل کو صحابیت کی توہین سمجھتے ہوئے اور حضور علیہ السلام کی حکم کی خلاف ورزی تصور کرتے ہوئے عدب اور حیاء کے خلاف سمجھتے ہیں اور عدب اور حیاء اے صحابیت کے پیش نظر اور حقیقت میں وہ حیاء رسول ہے حضور کے صحابیت ہم خاموشی کو واجب گردانتے اور زبان درازی کو حرام سمجھتے چونکہ اہل سنت میں تمام تر حقائق کے باوجود پھر سب سے بڑی حقیقت ایک عدب کی بھی ہے تمام تر حقائق اور واقعات کے باوجود ایک سب سے بڑی حقیقت کس کی عدب کی بھی ہے اور عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں لہذا اس عدب اور حیاء کے پیش نظر خاموشی ہمارا مسلک ہے مگر اس خاموشی سے بڑھ کر ان کے اقدام کا دفاع کرنا ہم ناجائز سوچ دیں اسے درست قرار دینا ہم ناجائز سمجھ درست مولا علی شیر خدا ہی ہے جائز قدم مولا علی شیر خدا کا ہی ہے حق پر مبنی خلافت مولا علی شیر خدا کی ہی ہے سو ہم یہ ایران کرتے ہیں کہ حق حضرت علی شیر خدا کی جانب حق حضرت علی شیر خدا کی جانب اور ہماری فقہ کی اور عقائد کی بہت کتابوں میں سرحت کے ساتھ یہ بات درج بھی ہے بعضوں نے تو یہاں تک بھی لف دیا ہے وَالْحَقُ قَانَ بِيَدِ عَلِي وَإِنَّ مُعَابِيَةَ بَغَا عَلِي کہ حق سیدنا علی شیر خدا کی طرف تھا اور حضرت معاویہ کا اقدام حضرت علی کے خلاف بغا وقت اگر وہ صحابی رسول نہ ہوتے کوئی اور شخص ہوتا تو پھر اس کے لئے حکم سخت ہوتا اس کے لئے حکم سخت ہوتا یہ آقا علیہ السلام کی صحابیت ہے کہ جس نے ان کو سخت حکم سے بچا لیا اس کی حفاظت کی بس یہ دفاع ہے صحابیت دفاع ہے اقدام کا دفاع نہیں اب آپ بڑے کلیر ہو گئے کہ نہیں اس موضوع پر نہیں شکوک شباعت کے بابل چھٹ گئے اور کورا کنسپ کلیر ہو گئے اب ہوا یہ کہ جب ایک متوازی حکومت کا اعلان کر دیا گیا سیدنا مولا علی شرح رضی اللہ تعالی نے ان کو خط بلکھا کہ اے بھائی معاویہ میری خلافت اسی طرح منقد ہوئی ہے جیسے عثمان عمر اور ابو بکر رضوان اللہ تعالی علی مجمعین اسی طرح شورا نے مجھے خلیفہ منتخط کیا متفق طور پر جیسے ان کو منتخط کیا تھا اور شورا نے اور مسلمان نے اسی طرح متفق طور پر میری بیعت کی جیسے اصحاب سلاسہ کی کی تھی اور وہی حجت میری خلافت کے لئے موجود ہے سو انہوں نے لکھ دیجا کہ میں آپ کو اپنی بیعت کی دعوت دیتا لیکن حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی نے اس بیعت کو قبول نہیں جہاں سے امت میں دو دھڑے ہو گئے میں نہیں کہتا کہ خلافت دو عصہ میں بٹ گئی میں یہ نہیں کہتا خلافت تو نہیں بٹی کیونکہ آقا علیہ السلام فرما چکے تھے کہ خلافت تیس برس تک قائم رہے گی اور وہ تیس برس کے پانچ سال وہ مولا علی شیر خدا کی خلافت میں ہیں نہ کہ حضرت معابیہ کے تو ایک متوازی حکومت شروع ہے حتی کہ سیدن علی شیر خدا کے بعد کے چھے ماہ بھی امام حسن مجتبع رضی اللہ عنہ کے وہ خلافت راشدہ میں شامل مگر یہ کہ دو متوازی حکومتیں بہرحال بن گئیں اور نتیتاً ملک شام میں ان کی حکومت اور کوفہ عراق سمیہ عجاز حرم اور باقی علاقوں میں سیدن علی شیر خدا کی حکومت تھی اور یہ مجموعی طور پر امت کے وحدت یقیتی اور استقام کے لیے نیک شمون نہیں تھا اور اسی کے نتیجے میں جنگلی ہوئی اہل سننت علماء اور عیمہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں کے اس اقدام کو خطا بھی قرار دیتے ہیں اور عدب اور حیاء بھی چونکہ زبان تان براز کرنا حرام ہے اور عدل پر بھی اعتقاد عدالت پر بھی اعتقاد دکھنا ضروری ہے لہذا اس خطا کو خطا اجتحادی قرار دیتے خطا اجتحادی قرار دیتے خطا اجتحادی میں یہ ہے کہ اگر غلطی بھی ہو گئی تو اللہ معاف کر دیتا اور جنگ جمل اور جنگ سفین وغیرہ اسی باب کی کڑیاں یہاں دو حکوم کیونکہ مارز وجود میں آجانے کے با چار طبقات وجود میں آگئے اتنے چار ایک طبقہ تو کہ حضرت سیزنہ مولا علی شریف رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو حق سمجھتا تھا اور آپ کا حضرت امیر معاویہ کو برا برا کہنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ کھل کھل جنگ پر اترا یہ تو طبقہ تھا جن نے سیاسی طور پر سیزنہ علی شریف خدا کی حمایت میں اتنا غلوف کیا کہ حضرت امیر معاویہ کو برا برا کہنے لگ یہ طبقہ اپنے آپ کو شیعان علی کہنے لگا کیا کہنے لگا شیعان علی تو یہ ایک طبقہ وجود میں آیا اب یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب لفظ شیعان علی وجود میں آیا ہے تو اس سے مراد کوئی شیعہ مکتب فکر نہیں تھا شیعہ مسلک نہیں تھا شیعہ کا کوئی فکحی مذہب اس سے مراد نہیں ایسی کوئی چیز وجود میں نہیں تھی یہ فقط اختلاف کیونکہ سیاسی تھا اور یہ حمایت بھی سیاسی تھی اور اس حمایت میں جو شدید ہو گئے بہت شدید ہو گئے انہوں نے سیاسی حمایت سیدن علی شیعہ خدا کی کرتے ہوئے اپنے آپ کو شیعان علی کا نام دیا شیعہ گروہ کو کہتے ہیں یعنی یہ حضرت علی کا عامی گروہ بن گئے تو شیعان علی کی ابتدا ایک سیاسی گروہ کے طور پر ہوئی کسی مذہبی مسلقی اور اعتقادی فرقے کے طور پر نہیں ہوئی یہ ایک فیک ذہن میں رکھو دوسرا طبقہ اسی طرے اس کے مد مقابل وجود میں آیا دوسرا گروہ یہ لوگ سے شام اور دمشق کے علاقے کے رہنے والے جنہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کو سپورٹ کیا پولٹیکل اور وہ سیاسی طور پر ان کے حامی ہو گئے اور وہ سیدنا مولا علی شیعہ رضی اللہ عنہ کو ماذ اللہ عام نادام لو برا بلا کہنے لگے لگے ایک بات واضح ہے کہ نہ حضرت معاویہ کو سیدنا مولا علی شیعہ خدا نے برا بلا کہا اپنی زبان اقدس سے اور نہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زبان سے حضرت مولا علی شیعہ خدا کو برا بلا کہا جو روایت ہیں اس کے برعکس ملتی ہیں وہ بار صورت وہ صحابی تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں ان سے اس قدم کی اس اقدام کی ہرگز تبقی نہ تھی کہ وہ ممبر رسول پر اس سیاسی اختلاف کے ساتھ معاذ اللہ اخلاقی حدوں سے نیچے اترائیں اور حضرت مولا علی شیعہ خدا کو برا بلا کہیں یہ نہ ان سے تبقی تھی اور نہ صحیح روایتوں سے ان سے ثابت اور سیدنا مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی ان سے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تو خلافہ راشدین میں سے تھے اشرا مدشرا میں سے تھے افضل اربع میں سے تھے اور باب مدینہ علم مصطفاد ہے افضل اللہ نے ان کے یہ بتا دیا تھا انا مدینہ العلم و علی باب حا علم و عرفان مصطفاد دروا دا وہ ایک خاص خلاقی سطح سے نیچے کی بات نہیں کرتی افضل اللہ کا اعلان عام تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جس کا میں مولا اور ساتھی یہ علی بھی اس کا ساتھی جس علی شیر خدا کے لئے آقا علی السلام نے اتنے اونچے رتبوں کی باتیں کر دی ہوں وہ سیاسی اختلاف پر حق پر ہونے کے باوجود اور انہیں غلط سمجھنے کے باوجود غیر اخلاقی قدم کی انہیں برا بلا کہیں یہ بات ہے جو ان سبات کو ہوا دی جا حیاء کی پاس تاری شخصی سطح پر بھر صورت موجود تھی یہ ان کے مقام منصب کے تقاضے تھے چنانچہ دوسرا گروہ بن گیا جو حضرت معاویہ کا حامی تھا سیاسی گروہ اسے کوئی خاص نام نہیں دیا جاتا یعنی بنو مئیہ کے حامیوں کا گروہ یہ اس ملوکیت کا حامی گروہ بن گیا جو شہنشاہیت وجود میں آ رہی تھی ملوکیت وجود میں آ رہی تھی ایک نئی بادشاہت وجود میں آ گئی تھی اس کا حامی گروہ بن گیا ایک عامریت وجود میں آ رہی تھی اس کا حامی بن گیا یہ دو گروہ ہو گئے تیسرا گروہ ایک اور وجود میں آیا جنہوں نے حضرت علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ دونوں کی مخارفت کا اعلان کرتی یہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا یعنی اس اختلاف سے ناجائز پائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا اور یہ فتنہ خوارج کا فتنہ تھا یہ فتنہ خوارج کا فتنہ تھا انہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا نے کو برا بلا کہا اور ان کا نعرہ کیا تھا ان الحکم اللہ اللہ حکومت کا حق صرف اللہ کا نعرہ برا اچھا تھا نیت بری خراب تھی سید مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے ایک مقام پر فرما کہ ان کے الفاظ اچھے ہیں مگر نیت بری نعرہ ان الحکم اللہ اللہ کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا اتنا اچیکٹیو نعرہ مگر خوبصورت نعرے کے اندر نیت بری خراب تھی نیت خراب خارجی حضرت مولا علی شیر خدا کی خلافت حقہ کی بھی نفی کرتے تھے اور ان کی خلافت راشدہ کی بھی نفی کرتے تھے جبکہ اسے ماننا این تقاضی شریعت تھا کیونکہ یہ خلافت ابادی سلاسون سنہ کا حصہ تھا یہ حکومت مصطفیٰ کا تسلسل تھا ان کی بھی نفی کرتے تھے یہ فتنہ خارجیوں کا پیدا ہوا چنانچہ انہوں نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کو اور حضرت امیر معابیہ کو دونوں کو ماذا اللہ واجب القتل اور کافر نکلیئر کر دی دونوں ویک وقت واجب القتل نکلیئر کر دی اور دونوں کے خلاف ان کی ساتشیں شروع ہو گئی اور ان کی پھر الگ جنگیں ہوئی اور اس فتنہ کو بھی حضرت مولا علی شریف خدا نے کچلا رضی اللہ تعالی عنہ اور بالاخر سیدنا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سبب بھی یہی بگ بگ خارجی بنی اور حضرت امیر معابیہ کو بھی نہیں شخارجی وں میں سے کسی نے شہی یہ تیسہ فتنہ تھا اور ان خوارج کا عالم کیا تھا یہ نماز کے بڑے پابند تھے روزے کے پابند زکاة کے پابند نوافل کے پابند قصرت سے زہجد پڑھتے ذکر اذکار کرتے تلاوت قرآن کی بری کرتے وہ ساری خوبیاں ان میں تھی جس قسم کی خوبیاں آج کل بعض بڑے متشدد قسم کے ملہوں کی جماعتوں میں پائی جاتی میں نام نہیں لے کا بقایا آپ خود سمجھ رہے باز لوگ بڑے متشدد ہیں ان کے نعرے بھی سرمیسی قسم کے ان الحکم اللہ 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 کے سوا کسی کی حکمرانی کو نہیں مانتے اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں اللہ کے سوا کسی کا نظام نہیں اتہ نظام مصطفی بھی مانتے شریعت محمد بھی نہ کہو شریعت الہی کہو حکومت صرف اللہ کی حمر صرف اللہ کا صرف توحید کو مانتے صرف اللہ کو مانتے جن لوگوں کا زور بری شد عمد کے ساتھ صرف اللہ پر اللہ پر اللہ پر ہے حتی کہ رسول پاک کی ذات رسول پاک کی حکومت رسول پاک کی حاکمیت تبیر انکار کرتے ہیں ناظ اللہ نام نحاب حاکمیت الہی کے تصور پر وہ لوگ برے شدید ہیں نماز میں آپ سے بڑھ کر روزوں میں بڑھ تحجب میں بڑھ کر ازدار میں بڑھ جہاد میں بڑھ کر تلاوت قرآن میں بڑھ کر شریعت کی ظاہری پابندی میں بڑھ کر وہ ساری علامتیں جو اس دور کے خوارق میں نظر آتی تھی وہ آج بھی کہیں کہیں اگر کھلی آنکھوں سے آپ دیکھیں تو نظر آتی رضول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ٹولہ میری امت کے آخر وقت تک موجود رہے گا اور اس ٹولے کی ایک علامت رضول علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ یہ میری امت کو کافر اور مشرق نکلیر کرے گا شرق فتبہ دے گا مسلمان یہ بھی ان کی علامتوں میں سے اور یہ بھی ان کی علامتوں میں سے ہے بخاری شریف میں حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ سے مرگی آقا نے فرمایا کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں میں صحیح بخاری کوٹ کر رہا ہوں وہ آیتیں جو کافروں اور مشرقوں کے حق میں نازل ہوئی تھی انہیں پڑھ پڑھ کر مسلمانوں پر اطلاق کرے اور مسلمانوں کو ان آیتوں کے نام سے کافر مشرق بنائے گا یہ ساری علامتیں صحیح بخاری اٹھائیے مسلم اٹھائیے ترمزی اٹھائیے سہا ستہ اٹھائیے یہ ان خارجیوں کی تھی یہ ان خارجیوں کی تھی اس ذہنیت کی اقتداء خود اہد رسالت معاب سے ہی ہو گئی تھی ذل خویسرہ تمیمی نامی ایک شخص تھا کیا نام ذل خویسرہ تمیمی نامی قبیلہ بنو تمیم کا ایک شخص ذل خویسرہ جس نے بھرے مجمے میں آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کو جب آپ مال غریمت تقسیم فرما براہ راس حضور پر تنقید کر دی تھی براہ راس حضور علیہ سلام پر اس شخص نے تنقید کر دی تھی اور کہا تھا عدل کریں آپ عدل نہیں کر رہے اللہ سے ڈرو اس پر آقائد جہان علیہ سلام نے جواب دیا کہ اے بد بہ اگر میں اللہ سے نہیں درتا اور میں عادل نہیں ہوں جسے صبح و شان آسمان سے خیب کی امارت عطا کی جاتی ہے اگر میں عدم نہیں کروں گا تو روح زمین پر ہے کوئی شخص اور عدل کرنے مالا مگر وہ مستقی رسول پاک کا وہ بد بخ حضور علیہ سلام کو تعانی دے کر صحابہ کرام کی بری مجلس میں حضور کی طرف پشت کر روانہ ہو گیا چل پڑا مستقی کر چل پڑا تو حضور علیہ صلی نے فرمایا لوگو حضرت فاروق آزم جلال میں آگئے اور ایک اور واقعہ ہے حضرت خالد بن ولید جلال میں آگئے ارس کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس بدبخت مستقی سر کر دوں اسے مدلت میں تاجدار کائنات کی بارگاہ پر عملی اعتراض کی تنقید کی اٹھانے کی جلت کیسے ہوگی آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا نہیں خالد بن ولید رک جا اس بدبخت کو قتل نہ اسے تم سے زیادہ پڑے گی روزے تم سے یہ حضور علیہ السلام کن کو فرما رہے تھے صحابہ اکرام ان کی نمازیں تم سے زیادہ ہوں گی ان کے روزے تم سے زیادہ ہوں گے یہ قرآن کی تلاوت بھی تم سے زیادہ کریں گے اسلام کا نام بھی تم سے زیادہ لیں گے تمہاری نمازیں تمہارے روزے قرآن کی تلاوت ان کے مقابلے میں تھوڑی نظر آئے گی مگر دیکھ لو یہ لوگ دین سے اس طرح خائق ہوں گے کیسے دین شکار میں سے نکل کے خارج ہو جاتا اور دین کا قطرہ بھی اس کو نہیں لگتا اس طرح خارج ہو گے ان کو قطر نہ کرو ورنہ لوگ ان کی ظاہری نماز روزے دیکھ کر یہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے خود اپنے مسلمانوں کو قطر کرنا شروع کر دی ابھی وقت نہیں تانہ دیں گے کہ مسلمان خود مسلمانوں کو قطر کر رہے ہیں اس وجہ سے چھوڑ دیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی پہچان کر لو اس کی نسل سے پیدا ہونے لوگوں کی پہچان ہو سکتے علامتیں کیا تھی صحابی بیان کرتے ہیں میں آپ کو صحیح بخاری مسلم ترمزی سیاستہ بیان کر رہا ہوں متفق علیہ حدیث صحیح آقا علیہ السلام نے دکھایا صحابہ کہتے اس کی پہچان یہ تھی کہ اس کا سر مڑا ہوا تھا رگڑا ہوا ہوا تھا اس طرح کے ساتھ اس کی داری بہت بری اور گنی تھی اس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی اس کے گاغ ابرے ہوئے تھے اور اس شخص نے اپنا تہمن چادر ٹخنوں سے آدھی پنلی تک اوچھا اٹھا کے بانگا ہوا تھا تہمن آدھی پنلی تک اوچھا بانگا ہوا تھا سر مڑا یا تہداری گری تھی اس قسم کی اس کی علامت تھی یہ صحابہ اکرام نے کیوں بیان فرمائی بڑا بنیادی سوال ہزار ہا واقعات ہوئے ہزار ہا باتیں ہوئی ہزار ہا لوگ نظروں سے گزرے حدیث بھری پڑی ہیں لیکن کبھی کسی کے ایسے حلیے بھی سیادہ نے بیان کی ہے کہ فلان شخص منے ہوئے سر کا تھا اور اس کی آنکھیں دسی ہوئی تھیں اور اس کی لاری گنی تھی اور گال اگرے ہوئے تھے اور ٹکھنوں سے اوپر اس کی چادی آدھی پننی تک چادر بنی ہوئی تھی سوال یہ ہے کہ یہ علامتیں صحابہ نے کیوں بیان کوئی تو حکمت ہوگی کیا ماز اللہ اس کا مزاق اڑا رہے تھے نہیں یہ صحابہ اکرام کے مقام سے فرورت رہے کیونکہ اس کی شکل بیان کر اس کی شکل کا حریہ کا مزاق اڑا رہے نہیں استغفر اللہ صحابہ اکرام نے اس وجہ سے نہیں اوچے لے اس لئے بیان اس طرح زبادہ راض ہوگی تانہ دیں نماز روز تلاوت میں تم سے زیادہ ہوگے پہچان لو کہ وہ دین دیکھنے میں بڑے دیندار نظر آئیں گے مگر حقیق میں دین سے خارج یہ خارجی تھے اور خارجیوں کی نفس نہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے آخر وقت تک وہ نے آپ سے سوال کیا قرآن مدید کی ایک آیت کا معنی پوچھا اور وہ آیت عام طور پہ غلط لوگ حضور علیہ السلام کی شان کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے غلط بدبخت اور بدعقیدہ لوگ یعنی ان آیتوں سے یہ براب لیتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ماذ اللہ حضور ان کو جڑکا ہے ماذ اللہ تمبی کی ہے ان حضور علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کے لیے ان آیتوں کا خلق استعمال کرتے تھے وہ آیتیں ایک شخص نے سیدھنا فاروق آزم سے ان آیتوں کا معنی پوچھا تفسیر پوچھیں علامہ ابن تحمیہ نے سعرم المسلول میں یہ حیط احادیث جو ہیں سہا ستہ کی انہوں نے پورے بعد ایک مقام پر جمع کر دی اللہ میں ابن تحمیہ یہ وہ عالم ہیں جن کو سب سے زیادہ دنیا میں سعودی عرب میں مانا جاتا ہے کام مانا جاتا ہے سعودی عرب جمع کر دی فرماتے ہیں چیزیں فاروق آزم سے ان کا مانا کیا ہے چیزیں فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں سمجھ گئے مانا نہیں بتایا ان آیتوں کیا ان کا ترجمہ نہیں بتایا تفسیر میں نہیں پرے اس نے آیتوں کا مفروم پوچھا اور آگے مغلوم ہے چیزیں فاروق آزم نے جواب کیا دیا فرمایا سر سے کپڑا ہٹا نا تگری یا ٹوپی چادر جو کچھ بھی تھی ہٹایا تو اس کے سر پہ باغ تھے آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدر میں میری جان ہے اگر تمہارا سر منہ ہوا ہوتا جو آیتیں چن کر ان کا معنی تمہیں نے پوچھا تھا اگر تمہارا سر منہ ہوا ہوتا تو اس تلوار سے تمہارے سر کا رگڑا اٹھا دیتا اس لیے کہ تمہارا منہ ہوا سر دیکھ کر میں سمجھ لیتا کہ 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 سر بول رہے ہو کس سٹیشن سے بول رہے اور کیونکہ سر منہ ہوا نہیں ہے اس لیے شک پڑ گیا معلوم نہیں ان میں سے ہو یا نہیں اس لیے چھوڑ دیتا جو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ نے کامل تھا تو ان لوگوں نے نعرہ تو اللہ کا لگایا حکومت صرف اللہ کی ہے نعرہ توحید کا لگایا لیکن بدبخت ایک اچھے نعرے کے ذریعے بدنیت ہی پھیلاتے تھے حضرت مولا علی شیر خدا کے خلاف خاص طور کہ ان کا دوب سیدنا علی شریف دار انہوں کی خلاف تھا یہ خبارش کا طبقہ ہوا اور تین طبقے ہو گئے ایک شیعان علی جنہوں نے حضرت علی کی سیاسی حمایت میں تجاوز کیا اور حد سے بڑھ گئے اتنا بڑے کہ صحابہ کرام جو تھے عورت معاویہ ان کے اوپر بھی زمان تان اور نازیبہ کلمات پر پہنچ گئے عدد اور حیاء کی حد کو توڑ دیا دوسرے حانیان امیر معاویہ جنہوں نے ایک غلط اقدام کی حمایت کی اور خلافت حقہ کی مخالفت میں حد سے بڑھ گئے اور تیسرا طبقہ خوارج کا جو دونوں کے خلاف ہو گئے چوتھا طبقہ امت مسلمان کی اکثریت کا رہ گیا اور وہ اہل سنت والجماع اکثریت کا ان کا موقف چاہ تھا جو آپ سن رہے ہیں یعنی یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی خلافت کو حق پر مانتے سیزر مولا علی شیر خدا کی خلافت کو مانا انہی کے دست یق پر بیعت کی انہی کو خلیفہ برحق اور امام راشد مانتے اور انہی کی حکومت کو صحیح حکومت مانتے ملک امیر معاویہ کے اقدام کو درست نہیں مانتے تھے مگر وہ دھڑے بندی میں آکر جنگ اور قتال میں اس لیے نہیں آتے تھے کہ تاکہ امت میں خون خرابہ نہ ہو مرخلا نہیں کہتے تھے حیان عدب چھپ رہتے تھے اور خون خرابہ اور قفر سے بچتے تھے مگر بھرپور طریقے سے سیرنہ علی شریف خدا کے موقف کو حق جانے اور مانتے تھے یہ امت مسلمہ کی ایک سریعت تھی اب آگے چلیے سیرنہ امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو چھے مہینے کی خلافت کا زمانہ پایا تو آپ نے دیکھا کہ بشک خلافت راشدہ میرے پاس ہے لیکن امت تو بدستور تقسیم ہے اب شام اور دمشق اور گردنوہ کے علاقے اس سلطمت میں جنگلی ہو چکی ہیں اور کوئی اپنے موقع سے ہٹھنے کے لئے تیار نہیں اور امت میں وحدت تیغا نہیں ہو رہی ہیں اجاز میں کوفہ تک اور ارمینی علاقوں میں ہماری خلافت ہے خلافت راشدہ ہے آپ نے سمجھا کہ اگر یہ امری سی طرح جاری رہا تو اب چونکہ وہ ڈچ گئے ہیں اور کسی قیمت پر وہ بدجوہ کرنے کو تیار نہیں ہے لہٰذا دائمًا اس امت کی تفریق جاری رہے گی اسلام کی حکومت ایک مرکز پر یکجا نہیں ہو سکے گی سیدنا امام حسن مجتبع رضی اللہ تعالیٰ نے باوجود حق پر ہونے کے اس امت کی وحدت یک جہتی کی خاطر اور امت کی اجتماعی خیر اور فلاہ کی خاطر اور اسلام کی قوت کو دائماً سیاسی طور پر تقسیم ہوئے رہنے سے بچانے کی خاطر اس حکمت اور مسئلہ کی بنا پر جب دیکھا کہ حضرت معاویہ تو نہیں مان رہے انہوں نے خود ایک محدہ کر کے حضرت امیر معاویہ کے حق میں بدجوہ کر دی یہ سیدنا امام حسن مجتبع کی عظمت تھی سیدنا امام حسن مجتبع کی عظمت تھی سیدنا امام حسن مجتبع کی عالی ظرفی تھی ان کی حسعتِ ظرف تھی ان کا احسان تھا اور امتِ مسلمہ پر ان کا کرم تھا باوجود اس کے کہ وہ حق پر تھے مگر دیکھا کہ میرے حق پر رہنے سے بھی تفریق پیدا ہو گئی ہے وہ تو ختم نہیں ہو رہی اور بڑھتی جائے گی اور جنگوں کا سلسلہ چل کرے گا اور مجموعی طور پہ اسلام کی عالمگیر قوت میں حسان ہوگا تو وہ اف و درگزر وہ اہلِ بیعت کے فرزند تھے اور گلشنِ مصطفیٰ کے چشم و چراغ تھے انہوں نے اف و درگزر اور معافی کو بہتر جانا اور امت کی اجتماعی خیر اور اجتماعی وحدت کے پیش نظر حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنی خلافہ سے دست بردار ہو گئی اور اس طرح سیدنا امام حسنِ مشتبہ کی قربانی سے ان کی قربانی سے جو حکومت تھی اسلام کی وہ دوبارہ اے جگہ پہ یک جاؤ اب وہ حکومت تو رہی مگر ملوکیت تھی ان کے بدرہو کرنے کے باوجود وہ ملوکیت ہی رہی وہ خلافتِ راشتہ نہیں کرتا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا امام حسنِ مشتبہ کے بیعت کر لینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کی حکومت خلافتِ راشتہ بن گئی تھی وہ خرد سمجھتا ہے ملوکیت ہی رہی خلافتِ راشتہ اس بیعت کے دن پر تیس سال مکمل کرنے سے ختم ہو گئی اس بیعت سے تیس سال مکمل ہو گئے چھے مہینے کے اور آقا نے جو خوشخبری دی تھی تیس سال تک خلافتِ راشتہ میرے بعد ہو گی وہ ختم ہو گئی اپنی انجام کو پہنچی اور اس کے بعد سمجھیں کہ اسلامی سلطنت ملوکیت کی شکل میں ایک وحدت کے طور پر آگے چل کر رہی اب یہاں ایک معاہدہ تھا حضرت امیر معاہدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دور حکومت ختم ہونے کے بعد اپنا کوئی جانشین نامزد نہیں کریں گے اور اس سے لوٹا دیں گے پھر امت کی طرح جیسے امام حسین مجتبع ملتخب ہوئے تھے امت اس طرح پھر اپنا امام الخلیفہ حسب خلفاءِ راشدین کے طریق پر ملتخب کرے گی تو گویا یہ بدر جو کرنا ایک قدوری معاہدہ تھا کیا تھا قدوری معاہدہ تھا تاکہ اس پیرت میں پیریٹ میں تقسیم ختم ہو جائے اور ان کے بعد امت پھر متحد ہو کر نئے خلیفہ کا انتخاب کرے لیکن بدقسمتی عالم اسلام کی کہ ایسا نہ ہو سکا جب امیر معاویہ کا آخر وقت آیا اب یہاں پر مورخین نے مختلف اسباب لکھے ہیں میں کسی پر جرحو تنقید نہیں کرتا کسی نے عدول کے تصور پر کہ صحابہ سب عادل ہیں نیتی پر اعتماد کرتے ہوئے اہل سنت مورخین اس طرح گئے ہیں کہ وہ بے شک بیٹے یا خاندان کی محبت کا بھی غلبہ تھا لیکن اس خیال سے کہ شاید اب کسی ایک امام اور خلیفہ پر اگر امت کو چھوڑ دیا جائے اور میں نے نامزد نہ کیا تو شاید امت کسی ایک خلیفہ پر متفق نہ ہو سکے اور نئی جنگے نہ سلسلہ شروع ہو جائے انہوں نے سلسل اسی خیال کے پیش نظر اپنے بیٹے یا جید کو اپنا جانشی نامزد کر دیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور میری دانس میں یہ ریزن اتنی وزنی نہیں ہے وہ خود ریزن میرے ذوہ کے علمی کو اپیل نہیں کرتا میرے ذوہ کے علمی کو اپیل اور میں اس دلیل سے متاثر نہیں ہوں میرا ذوہنی سے قبول نہیں کرتا باوجود عدول پر ایمان رکھتا عادل ہونے پر عقیدہ رکھتا مگر عدول کے ساتھ عدل پر بھی قائم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو بشری کمزوریاں ہوتی ہیں وہ غالب آگئیں یہ دوسری خطا ہوئی اس کو بھی خطا اشتہادی کہا جاتا ہے شفقت پدری غالب آئی بطور باپ کے یا خاندانی یا سبیت غالب آئی یا مجموعی حکومتی ماحول میں اثر انداز کیا جو بھی اسباب تھے مجموعی طور پر باہر صورت اس معاہدے پر عمل پیرا نہ ہو سکے اور اپنے آخری دور میں کچھ درباریوں نے ارگرد کے لوگوں نے ایک ماحول کریئٹ کر دیا کہ آپ کے دیچے سے بہتر کہو اسی کو خلیفہ نامزد کر دیں نہ کیا تو پتر غارت ہو جائے گی امت تقسیم ہو جائے گی جنگے ہو گی فتنہ حساد ہوگا باہر صورت کچھ ان کے داخلی عوامل اور کچھ خارجی اور سیاسی عوامل سب نے مل کر اس معاہدے پر عمل پیرا ہونے کی بجائے ان سے ان کے بیٹے جزید کی جانشی نہیں کروا دی اور یہ دوسری غلطی تھی یہ دوسرا غلط اقدام تھی پہلا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کے خلاف اپنی آزاد حکومت کے قیام کا اعلان غلط اقدام تھا دوسرا اپنی زندگی میں بجائے خلافت کو واپس امت کی طرف لوٹا دینے کے خود اپنے بیٹے جزید کی جانشینی کا احتمام کروا دینا اور اسے نام زد کر دینا اپنا جانشین حکمران یہ دوسرا غلط اقدام تھا اور ہم اسے بھی پہلے ہی کی طرح اسے بھی پہلے ہی کی طرح صحابیت کے دفاع کے ساتھ کہ ہم زبانیں تاندراز نہیں کرتے ہم عدب اور حیاء رکھتے ہیں کہ دونوں غلطیاں ہوئیں اور بڑی خیاتی غلطیاں ہوئیں مگر آقا علیہ السلام کے صحابی ہونے اس شرف صحابیت کی چادر میں ان کا دفاع کر دیا ہم خاموش لینا واجب سمجھتے مستقی نہیں کرتے بیعدب ہی نہیں کرتے زبانیں تاندراز نہیں کرتے اس کو حرام سمجھتے بس ختم یہ عدب اور حیاء کا معاملہ اور عدب بھی نسبت رسول کا عدب ہے حکم رسول کا عدب ہے اس سے آگے ہم اس بات کو طول نہیں دیں اور یہی میری نصیت ہے ہر ایک کے لئے تاکہ عدب قائم رہے ورنہ یہ بھی غلط اقدام ہوا اور یزید کی جانشینی کروائی اور اپنی زندگی میں یزید کے لئے بیٹھ لیلی گئی یہاں سے اس اگلی ایک تاریخ باپ کی بنیاد رکھ دی گئی جو تاریخ باپ مارکہ کربلا کی شکل میں جان کے ختم ان کا یہ خیال یہ بھی تھا بعض مورخی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یزید کو سیاسی سوج موج بہت تیس وجہ سے اس کو نامزد کیا بارسورت میں نے بتایا اس حیور کے جتنے دلائن ہیں وہ وزنی نہیں اور دیانتداری کا تقاضی یہ ہے کہ جو بات حقیقت ہے اسے تسلیم کر لیا جائے اور بعد ازاں زبان درازی سے رکھا جائے خاموشی عدد کے ساتھ رکھی گا چنانچہ یزید تخت پر بیٹھ گیا اور یہاں سے دور یزیدیت کا آغاز ہو گیا اتنا حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹھے یزید کو نصیحت کی بلکہ وسیعت کی اور تلقیم کی جو ان کے اندر تھا وہ کہہ گیا کہا کہ بیٹھے بے شک سیدنا امام حسین یہ وہ ہستیاں چند ہیں جو تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گی تمہاری حکومت اور خلافت کو تسلیم نہیں کرے گی مگر یاد رکھ لینا وہ اہل بیعت رسول ہیں حضور کے صحبزادے اور شہزادے ہیں ان سے تعرض کرنا ان سے زیادتی نہ کرنا یہ نصیحت کر لی جیسے باپ کا خیال ہوتا ہے کہ شاید بیٹا میرا میری بات کا حیاء کرے گا اندازہ نہیں تھا کہ یہ یزید کتنا بے حیاء وہ بے حیاء تھا مدبخت تھا نافرمان تھا اس نے کسی چیز کی قدر نقی اور تخت خلافت پر خلافت کیا تھی تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے جورنر کو خط لکھ دیا اسے مدینہ کے جورنر کو خط لکھ دیا اس کا نام حضرت ولید بن عقبہ تھا اور کہا کہ حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن سبیر ان تینوں کو بلاؤ اور میرے لیے ان سے بیعت لے اور اگر وہ تینوں بیعت نہ کریں تو گرفتار کر کے انہیں میرے پاس لے اس بدبخت میں حکومت کے تخت پر بیٹھتے ہی اس ظالمانہ کاروائی کا اور اس عامرانہ کاروائی کا آغاز کرتے ہیں یہاں ایک بات کہہ دیوں کہ یہ ساٹھ ہجری میں تختیں حکومت پر بیٹا ہے یزید اور یہ بدبختی کا سال تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں اور ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے وہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے حضور علیہ السلام سے دو طرح کی دعائیں اور دو طرح کے کلمات سیکھے فَأَمَّا عَدُهُمَا فَبَخْرَسْتُهُ فَأَمَّا الْآَخَرُ لَوْبَخْرَسْتُهُ لَقُوتِ اَحَاذَ الْبَلْعُونَ فرماتے ہیں دو قسموں کی باتیں میں نے حضور علیہ السلام سے سیکھی ہیں ان میں سے ایک قسم تو ایسی باتوں کی ہے جو میں برسرِ آم تم سے بیان کرتا رہتا ہوں کھلی مجلسوں میں بیان کرتا ہوں حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث اور فرماتے ہیں دوسری قسم ایسی باتوں کی ہے اگر میں کھلے آم بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جا کھلے آم بیان کر دوں تو میرا گرہ یہاں سے کاٹ دیا جائے جو میں ہر عام شخص کو بیان نہیں کرتا یعنی وہ خاصوں کے لیے ہیں وہ خاصوں کے لیے ہیں یہ ہے کہ مہررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمارہے ہیں وہ جمعیہ محمد نے کہا کہ خاصاں دی گر آمنا اگے نہیں مناسب کرنی ہیر پکا محمد بخشا کچھیں اگے درنی وہ خاصوں کے سامنے کہیں کہہ سکتے ہیں آمو کی نہیں یہ حضرت ابو حریرہ فرمارہے ہیں رضی اللہ یہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیت کی تھی سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب وہ خواب دیکھا تھا آپ نے کہ سورت چاند اور گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب نے بشارت دی مبارک بادی دی بیٹا خواب بڑا اچا ہے اس خواب نے تمہارا مستقبل دکھا دیا ہے مگر خاصوں کی بات ہے عاموں سے نہ کر بیٹھنا عرض کیا بابا عام کون ہے یہ جو تمہارے ستے لے بھائی ہیں ان کو نہ بتا دیں ستے لے بھائیوں کو نہ بتا دیں نہ فتنہ کھڑا کر دیں گے ہم کیا چیز ہیں ہم کیا تھی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان پر اعتماد کر بیٹھے اعتماد کر بیٹھے اور اعتماد کر کے ان کو بلاخر بتا دیں اور یہ اس خاص بات کا ستے لے بھائیوں کو عاموں کو بتانے کا نتیجہ تھا کہ پھر کوئے میں گرائے گئے اور پھر مصر کے بازاروں میں بیچے گئے اور پھر زولیخہ سے ستائے گئے اور نو سال تک جیلوں میں مانے تیس سال تک مارے مارے پھرے اور پھر زمانہ کاٹ کر تخت سلطنت مصر پہ جا کے بیٹھے پھر والد آیا پھر والدہ آئی یارہ بھائی آئے اور تخت مصر پہ حضرت یوسف کو پایا جب سارے اس زمانی کے رواج کے مطابق سجدے میں گرے حضرت یاکو بولے بیٹے یہ ہے اس خواب کی تعدیم جو تُو نے بچور میں دیکھا تھا جو خاصوں کی چیز تھی تُو عاموں کو بیٹھا بیٹھا سچا تو ثابت ہو گیا مگر تیس سال تجھے بلو تقریب اٹھانا گئے تو ایسا ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں جو خاص باتیں بتائیں تھی کہ اگر عوام کو بتا دوں تو میرا گلہ کاٹ دیا جائے کسی خاص نے ان سے کبھی پوچھا کہ ان میں سے کوئی ایک بات مجھے تو بتا دو اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے اور فتح الباری میں روایت ہے کہ ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بھی بتا دو حضرت ابو حریرہ نے بتا دیا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان خاص باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دعا کرتے تھے اعوذ باللہ من راس ستین و امالت سبیان اے اللہ میں سن ساٹھ ہجری کی ابتدا سے پناہ ہوں جب میری امت پر سن ساٹھ ہجری شروع ہوگا ساٹھ ماہ سال ہجری کا آئے گا اس کی ابتدا سے پناہ مانتا ہوں اور نائہل کم عمر لوگ جب تخت سلطنت پر بیٹھیں گے اس سے پناہ مانتا ہوں تو امالت سبیان کے شرق بھی پوری ہوئی کم عمروں کا تخت پر بیٹھنا اور راس ستین اور سن ساٹھ کی ابتدا والی شرق بھی پوری ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو معلوم نہیں کہ ساٹھ سال بعد کیا ہوگا اور سن ساٹھ ہجری کی ابتدا کیا ابتدا ہوگی مگر اتنی راز کی بات ہے کہ حضور اس سال سے پناہ مانتا تھا نگاہِ مصطفیٰ ساٹھ برس کے بعد ساٹھ برسوں کے پردوں کے اندر چھوے ہوئے مائکہِ کربلا کو دیکھ رہی تھی نگاہِ مصطفیٰ بد وقت یزید کی جانشینی کو دیکھ رہی تھی نگاہِ مصطفیٰ مارکہِ کربلا میں ساٹھ ہجری کی ابتدا میں اہلِ بیتِ پاک کے خیموں کا نصب ہونا دیکھ رہی تھی نگاہِ مصطفیٰ دریاءِ خورات کے پانیوں کا بند ہونا تک رہی تھی نگاہِ مصطفیٰ خانوادہِ نبی وقت کے معصوم گروں کا کٹڑا تک رہی تھی نگاہِ مصطفیٰ امامِ حسین کے لاش پر گوڑوں کی تاکوں سے چلنا تک رہی تھی نگاہِ مصطفیٰ خانوادہِ رسول کا پیاسہ مارا جانا تک رہی تھی نگاہِ مصطفیٰ اہلِ بیت کے خیموں کو جلایا جانا تک رہی تھی نگاہِ مصطفیٰ حسین کے سر کا کنم ہونا اور اہلِ بیت کے سروں کا کاملہ تمشق میں ہوایا کیا جانا تک رہی تھی اور یہ سارے منظر دیکھ کر خدا سی بارگاہ میں التجاہ کر رہی کی مورا وہ ساٹھ ہجری سے میں کنہ نامتا ہوں اور فتح الباری میں ہی یہ حدیث ہے یہ تب حریرہ عزی اللہ تعالیٰ نے خود ساری زندگی جب بازاروں سے بھی گزرتے تھے اوپن مارکٹ سے گلی پوچھو بازاروں میں باوازِ بنند یہ دعا کرتے تھے خود اللہم لا تدرکنی سنہ تستین ولا عمارت سے بھیان اے اللہ مجھے ساٹھ ہجری تک زندہ نہ رکھنا مجھے سن ساٹھ تک زندہ نہ رکھنا دعائیں کرتے تھے اور اللہ کی شان کہ ساٹھ ہجری کی آمد سے قبل حضرت ابو حریرہ کی وفات ہو گئے کسی کو خبب نہ تھی کہ ساٹھ ہجری میں کیا ہونے والا ہے سن ساٹھ آیا اور بگ بخت یزید تخت پر بیٹھا اس کے تخت پر بیٹھنا تھا کہ بارکہِ کربلا کی داستین کی ابتدا ہو گئی اور وہ ابتدا ولید بن اکبہ کو خط لکھے گئے خط سے ہوئی کہ حسین کو پکڑ لو عبداللہ بن عمر کو پکڑ لو عبداللہ بن سویر کو پکڑ لو اور ان سے میری بیعت کا مطالبہ کرو بیعت کرے تو فابیہا نہیں تو انہیں گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرتو آج کی گفتگو یہو پر ختم کرتا ہوں اگلا دنی موسیٰ آئے گا انشاءاللہ تعالی جمعہ المبارک تو اس گفتگو سے آگے کے مضمون کو شروع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا بَلَا میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اسم جان ہے پھونِ رسول ہے